عمران خان کا میں ٹائگر تھا ہو رہا ہوں گا میں کبھی بھی عمران خان کے خلاف بات نہ کیا لیکن میرا یہ میسیج ہے عمران خان صاحب کو خان صاحب آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ تو پیڈ ورکر ہے اور پیڈ ورکر پہ ایف آئی آر نہیں کٹنی چاہیے اس کے باوجود خان صاحب مجھ جیسے بے شمار لوگوں کے اوپر ڈیلی ملتان میں میرے سپیکر والے بھائیوں پہ اتنا تشدد کیا لوگوں پہ پرچے کاٹے اس کے ساتھ ایک شہر پہ سترہ لوگوں کو ایسے چ انہوں نے بلا کر سر ان لوگوں پہ کرونا وائرس کے پرچے کاٹ رہے ہیں سپیکر کا پرچہ نہیں مل رہا جھوٹے ایف آئی آرز درج کی جا رہی ہے آپ اسے تمام میڈیا سے اور میری قانون بنانے والوں سے درخواست ہے ایمپلی فائر ایکٹ جو نافذ کیا گیا ہے اس کے اندر ترمیم لائی جائے اس کے اندر چینجنگ یہ لائی جائے کہ جو پرچہ ہے وہ سپیکر والے پہنا ہو ہم مزدوروں پہنا ہو وہ پرچہ صرف اور صرف جو سپیکر لگوارا ہے انتظامیاں بار صاحب نیا پاکستان کیسا لگا ہے آپ نے سوال پوچھا ہے آئین سے گھر آگے ہیں تیرا کو جو در رہے ہیں یہ خوف کا نقی جائے بار صاحب نیا پاکستان کیسا لگا ہے میرا مالک دکان پوچھتا ہے کہ بار صاحب کرایا کب دیں گے بجلی کا بل ہم نے جمع نہیں کروایا بجلی کا بل کب دیں گے سر سپیکر لگاتے ہیں بطیاں لگاتے ہیں تصویریں بناتے ہیں یہ رینٹ کا کام کرتے ہیں ہم جتنے بھی لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے پورا یہ سال ہم نے نہ تو کوئی آمدن کمائی بلکہ جتنی جمع خرشتی ساری لگا چکے ہم کاروبار کر رہے ہیں اپنا اور بائزت طریقے سے اور اس کا اللہ خورکہ ٹیکس بھی بے کر رہے ہیں اس کے باوجود ہمیں ہتھکڑیاں لگا کر دہشتگرد کی طرح سر عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے میری ہاتھ جوڑ کر ترقواست ہے پلیز ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے اور جو میرے ساتھ تو ہے مجھے اس کا انصاف جتنے بھی بھائی ہیں وہ میرا نمبر لے لے ورڈس اپ پہ کوئی اگر چیز چاہیے سر میں دے دوں گا سر بہت شکریہ سر آن جی سر وہ سی سی ٹی وی میں سر آپ کو ساری آجائے ان لوگوں نے میرے وہاں پر جو تلاشیاں لی وہ ساری آپ کو سر آئے چلے بھائی ٹیم چلے بھائی سر آپ کا شکریہ چلے سر بڑی میرے بھائی سر ماشاءاللہ سیدوں کے ہام سر یار یہ لے 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 ماشاءاللہ سر سر بھوش ہو سر سر میں میں سمجھ سر نماز بھائی آہ سیٹ پہ ہوئے کہ تو این جی چلے گا میں نے کہا میرا قصور بتا دو میرا جرم بتا دو میں نے جرم کیا کیا میری پوری کمر چونسی ہے وہ زخمی میری تان زخمی اور بغیر جوتوں کے میں میرا ٹراؤزر وہ آج تو میں نے وہ پہنا وایا ہے نالا شالا جو کہتے ہیں اس سوائے تو وہ مطلب سے رات کو جو پہنتے ہیں پجاما وہ میرا پجاما ہوتار گیا ہے ان لوگوں نے میں ساتھ بہت یادتی کی بہت دیں مجھے ماں بہن کی جو گالیاں دیں ہیں میں ایک مزدور آتی ہوں میں نے کبھی آج تک خانون ہاتھ میں نہیں لیا آئندہ بھی نہیں ہوں گا اور مجھے جب حوالات میں دھکا دے کر بند کیا میرا گلا دبایا ہوا تھا دوسرا وہ کہتا تھا اور نیدے ہے مرجے گا نوید ہے مرجے گا وہ لوگ آپس میں مطلب مجھے اتنا مار رہے تھے اور وہ دوسرا بتا رہا تھا کہ اس کا مرجے گا میری آنکھیں بہر آگئے تو میری دوبار بہر آگئے اور اس کے بعد پھر مجھے وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ واش روم والی ٹھوٹی ہے وہاں سے پانی پین ہوگی پوری رات انہوں نے نہ مجھے پہ میڈکیشن دی کوئی دعائی نہ کچھ اور جو بھی ہے وہ اتنا برے طریقے سے وہ بات کرتے تھے اور شام کو کوئی آگئے نوار پور نوار ٹاؤن سے کوئی اس آئی صاحب آگئے ہو نے کہا باٹر ایتھو تے تو چھوٹ جائیں گا تینوں اگو میں گرفتار کر ناریہ ماں تو پلاڑا پلاڑا ایم قدمج میں تینوں پات کر ریاست علی یا کوئی بارس علی کچھ نام تھا بارس نام تھا اس بندے کا اس آئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ بھی زیادتی ہوگی وہ بھی برداشت کر لیں گے خیر صبح رات وہ ادھری وہ فرش میں گزاری ہے میں نے اور صبح عدالت میں یہاں پر پیش کیا گیا الحمدللہ میں شکر گزار ہوں اپنی پاکستان عدلیہ کا اور میں سمجھتا ہوں پہلے شاید کل تک میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن آج جب باعزت بری کر دیا مجھے اور میرا زمانت کر دی گی میری زمانت دے دی گی زمانت مجھے دے دی گی تو میرا عدیہ پر ہو زیادہ اعتماد ہے انشاءاللہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں بڑھ سب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے سالے ضرم میں آپ کو کیوں بھی جا رہے ہیں آپ نے ایسا کیا کیا ہے سر مزدور آدمی ہیں سپیکر لگاتے ہیں لائٹیں لگاتے ہیں آپ کے سامنے بتالیس سال میری عمر ہوگی ہے مجھے بتائیں پیس دفعہ انہوں نے کل میرا انگوٹھا بار بار اس میں چپکاتے تھے کہ اس کا چیک کریں اس کا پہلے کون کون سا کوئی ریکارڈ نہیں نکال سکے وہ بار بار پھر کہتے تھے میں نے کہا یہ انگوٹھا ہے اس سے نہیں نکلتا کسی اور انگوٹھے سے کوئی جوہاں کھینا آج پہ کوئی کرمینل میرا ریکارڈ کرنی نہیں تھا مزدوری کرتے ہیں اور اس وقت مزدوری کریں